بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں موجود ہوں میرے اور آپ کے فیورٹ کیٹل فارم یعنی زرار کیٹل فارم پر اور آج ہم ان کے کیٹل کے بچائے بکرے لے کر آئے ہیں جینل بھائی نے پنجاب سے بہترین جو ہے نا وہ اور قسم قسم کے بکرے جو ہے وہاں سے امپورٹ کی ہیں بہت ہی خوبصورت ذرا ایک نظر مبین پہلے بکرے دیکھاؤ پھر ہم آگے بات کرتے ہیں یہاں اوپر سے دکھا دو اوپر سے دکھا دو یہاں سے دکھا دو ترہا یہاں سے ٹاپ اینگل سے دکھاؤ ایک نظر بکرے اچھے خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ تر بکرے جو ہیں نا وہ منڈے ہیں ٹیڑے ہیں خوبصورت پرنٹس کے اندر ہیں کٹو والا کوئی بھی ایک بکرہ آپ کو اس میں کٹو والا بکرہ نہیں دکھے گا یعنی جو کسائی لے کر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ریٹس ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ ریٹس سن کے آپ انشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوش ہونے والے ہیں کیونکہ یہ بکرے آپ کو بائی ویٹ مل رہے ہیں اور ویٹ کا کٹا بھی بڑا ان کا نا نورمالی ڈیجیٹل کٹا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ مینول ایک کٹا ہے بھی آپ کو چل کے وہ بھی دکھاؤں گا ایک بکرے گا اس کٹے کے اوپر جو ہے وہ کر کے دے رہے ہیں اس سے پہلے میں نے تین چار گوڑ فارمز کے وزٹ کی ہیں اور ان کی ویڈیوز بنائی ہیں جہاں پر آپ کو بائی ویٹ جو ہے وہ جانور مل رہے ہیں تو اللہ پاک کے کرم سے وہاں بھی آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دی ہے اور وہاں پر سیل ہو گئے تو ابھی یہاں پر بھی تقریباً سو کے قریب بکرے موجود ہیں اور بارہ سو روپے لائی ویٹ کے ساتھ سے دے رہے ہیں لائی ویٹ کے اندر دو باتیں بتانا چاہوں گا سب سے پہلے شرعی مسئلہ کہ بہت سارے لوگ کو ابھی تک کنفیجن ہے کہ شاید لائی ویٹ کے ساتھ سے خریداری کرنا بکرے کی یا گائے کی وہ جائز نہیں ہے یا اس سے قربانی خراب ہو جاتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ نے بھائی سمپلی جانور کی ویلیو لگانے کے لیے آپ اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد نیت تو آپ نے بعد میں کرنی ہے جب آپ کا سودا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نیت کرو گے نا تو اس کے اندر کوئی حرجوالی بات نہیں ہے صرف آپ اس کی قدر رکھنے کے لیے اس کی ویلیو کا اندازہ لگانے کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بارہ سو روپے اناؤنسنگ ریٹ ہے اسمان روائی جو ہم سفر جن کا چینل بھی میں آپ کو بتا چکا ان کا نمبر چلے گا وہ انشاءاللہ ڈیل کریں گے میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا ورنہ جمیل میمن سوسائٹی لوکیشن ہے زرار کیٹل فارم کی آپ یہاں پر آکے وزٹ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت بکرے ہیں سو بکرے ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلدی سیل ہو جائیں گے اور بارہ سو اناؤنسنگ ریٹ کے علاوہ کچھ بکرے ایسے ہیں اس میں جو چھوٹے ہیں جو آپ کو کم ریٹ میں بھی کچھ کمی بیشی ہو جائے گی یعنی ساڑھے گیارہ سو روپے تک بھی آپ کو لائیو ویٹ کے ساتھ سے لگایا جا سکتا ہے اب میں کیا کرتا ہوں جلدی سے آپ کو دو چار بکرے نکال کے آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور اس کے علاوہ ان کا ویٹ کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ہم چلتے ہیں اندر انہوں نے اپنا کانٹا وغیرہ لگایا اور ایک چیز اور ہے بہت امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ خریدنے کے بعد یہی پر ہی پلوانا چاہتے ہیں بکرے سے ایک دو دن پہلے اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایک اس طریقے سے پلاننگ کی گئی ہے کہ روزانہ کا آپ سے خرشہ نہیں لیا جائے گا بلکہ جیسے لیٹ سے بارہ سو روپے آپ سے ریٹ ڈیسائیڈ ہو گیا بکرے کا اور آج اس کا تیس کلو وزن ہے اور اس کے حساب سے بھی آپ نے تیس کلو کے حساب سے اس کی پیمنٹ کر دی ہے لیکن جس دن آپ اٹھا رہے ہوں گے بکرہ ایک ہفتے بعد دیڑ ہفتے بعد اور اس دن اگر اس کا بتیس کلو لیٹ سے ویٹ ہو جاتا ہے تو دو کلو اور اس کا وزن بڑا ہے جس دن آپ لے کے جا رہے ہیں تو دو کلو کے آپ نے اور پیسے دینے ڈیلی کے خرچے کے پیسے نہیں دینے یہ اس لیے اچھی بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ڈیلی کا فارمر خرچے کے پیسے تو لے رہا ہے لیکن کیا پتا ہمارے جانور کو اس طریقے سے بعد میں کھلا رہا ہے یا نہیں کھلا رہا جب ہمارے جانور فارمر نے سیل کر دیا تو آپ پتا نہیں اس کی ویسی کیر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی لیکن جب فارمر کو یہ پتا ہوگا کہ اس نے آگے جا کے آپ سے پیسے اس حساب سے لینے کہ جتنا اس کا ویڈ گین ہوئے بکرے گا تو وہ بھی انشاءاللہ اچھی سے اچھی جو ہے وہ پلائی کرے گا اور زرار کیٹل فارم کی بات کی جائے تو یہ تو the name of trust ہے زرار کیٹل فارم میرا اور آپ کا اعتماد تو بکرے اب جلی جلی ریکھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ مغرب ہونے والی ہے اندھیرہ ہونے والا ہے اندر تو اندھیرہ ہوگی ہے آپ کو تھوڑا سا بکرے کانٹا کر کے دکھاتا ہوں باقی overview وہ بھی نکمتہ اب پھر یہاں پر ایک دکھاؤ یہ یہی دکھاؤ جو بھار نکالا ہوئے انہوں نے ما شاءاللہ ما شاءاللہ لا حضا ولا قوت الا باللہ کتنا پیارا منڈا بکرہ یہ دیکھیں اتنے خوبصورت خوبصورت بکرے یہ جو ہے بائی ویٹ ملنا بہت مشکل بات ہے لیکن ما شاءاللہ ضرار کیڈل فارم قربانی کو آسان بنانے کے لئے آپ لوگ کے لئے لے کر آئیں یہ دیکھو یہاں دیکھاؤ کتنے خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے بکرے ہیں چھوٹے چھوٹے بکرے ہیں اور مغرح اصل میں ہونے والی یہ لائٹنگ کام ہے اس لئے شاید وہ اچھا ریزلٹ نہ آ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو جو شوقین ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا جمیل محمد سوسائیٹی میں وزٹ کریں جو سرار کیڈل فارم لازمی آئیئے گا اب زرہ جلدی سے ایک بکرہ ایک چھوٹا نکال لو اور ایک بڑا نکال لو اور ناچی بھی ہے بھائی دیکھو یہ ناچی بھی بائی ویٹ ہے ناچی بکاو ہے ناچی اچھا کہہ رہے ہیں ناچی جو ہے وہ بکاو ہے لیکن الگ الگ اور بھی ہیں اس میں راجنپوری بھی ہیں اس میں ٹیڑے اور ٹاپرے زیادہ ہیں اور منڈے بکرے زیادہ ہیں کیونکہ منڈے بکروں کی ڈیوانڈ ہوتی ہے لوگ کی گھر میں بچے تاکہ ایزی لی بکروں کو کھیل سکیں ان کے ساتھ ان کو تہلا سکیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تفریہ کر سکیں ایک آگی ہے بھائی منڈا بکرہ وار اور دیکھو اس میں گلابی ناک والے بھی ہیں یہ دیکھو گلابی ناک میں بکرہ آپ کو یہ بھی بارہ سو روپے کے حساب سے مل رہا ہے ابھی دیکھو بھائی تھرٹی فور کے جی یہ آرہا ہے تھرٹی فور کے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھرٹی فور کے جی اللے دکھا ہے تھرٹی فور کے hole ہیں اس نے رہا یہ ایک بھی تھرٹیrooms کے ہوتی ہے تو ہی وایچے کلکولیٹ کریں موبائل پر تھرٹی فور کے جی کو Baara سو روپے دیکھ کے 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 فنٹر ہے بھائی آہ تھرڈی فور کے جی کو ہم بارہ علی رسہ سے belki ستر mortal سے ڈالاکہ میں تو biết آپ کے سامنے آپ Aurانڈ میں ج BJب بتائیں گا چالیس ہزار اٹھ سو روپے کا آپ کو یہ ساف ستھرا بکرا کلابی ناک میں ٹیڑا گنڈا ایک اور بکرا آگیا بھائی ایک بڑا بکرا بھی اس کے بعد نکال لیا گا کم سے کم کتنے وزن کا بکرا ہے ہمارے پاس 22 کلو والا بکرا بھی ہمارے پاس کیونکہ زیادہ لوگ چھوٹی رینج کا کرتے ہیں تو ان کے لیے میں بات پوسرا ہوں لے کے آ جائیں اس کو بھی لے کے آ جائیں جو لوگ یہ فیصلہ بھی کرنے کے لیے بیٹھیں گے کمنٹ سیکشن کے اندر کے بھائی بہت مہنگے دے رہے ہیں سستے دے رہے ہیں یہ وہ تو وہ پھر یہ فیصلے کرتے رہے ہیں جو لوگ بکرا منڈی ٹچ کر چکے ہیں سوراب گوڑ کی ادھر ادھر کی تو وہ لوگ جانتے ہیں اللہ پاک کے کرم سے اس لیے میں اس ویڈیو میں کوئی لگی لپٹی بات کروں گا نہیں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مال سستہ ہے یا مہنگا ہے جو لوگ شوق کر رہے ہیں اور ابھی بکروں کے ریٹ لے چکے ہیں ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا بس میں ایک ریکویسٹ یہ کروں گا اپنی ساری آرڈینس سے کہ فیزیکلی وزیٹ کر کے ایک بار دیکھ لینا بکریں ایک نظر کس قسم کے بکر ہیں ماشاءاللہ طول پلازا کے بعد بیریہ ٹاؤن سے پہلے کوئیٹا دربار ہوتل سے پہلے جمیل محمد سوسائٹی آتی ہے وہاں زردار کرل فارم ہے یہ بکرہ آرہا ہے فورٹی ون کیجی کا صحیح ہے ایک ٹالیس کلو کا یہ بکرہ ہے اور آپ ملٹیپلائے کریں بارہ سو سے اس کو اتار لیں اب جلدی سے اتار لیں ایک ٹالیس کلو کا یہ بکرہ ہے اور بارہ سو روپے پر کیجی کے ساب سے اگر آپ چاس ہزار دو سو روپے کا یہ آپ کو پڑے گا اب ایک اور بڑا بکرہ آگیا ماشاءاللہ ابلک بکرہ ہے ماشاءاللہ منڈا خوبصورت بکرہ ہے اچھا زیادہ تر بکرے یہاں پر دو دانت ہی ہیں بڑا یہ بھی انٹیک طریقہ ہے بکروں کو وزن کرنے کا مینویل طریقہ بلکل دیسی طریقہ چلو بھائی لائیڈ بھی آن ہو گئی ہے اب ہوپفولی آپ کو تھوڑا اچھے طریقے سے نظر آ رہے ہوں گے لائیڈ آن ہو گئی ہے یہ باون کلو کا بکرہ ہے یہ باون کلو کا بکرہ ہے ففٹی ٹو کےجی کا بکرہ ہے بھائی اور اس کے ذرا حساب لگائیں ممان بھائی ذرا نیچے دکھاؤ بکرہ اس کا حساب لگائیے گا ذرا اتار لیں اس کو اتار لیں بارہ سو سے ملٹیپلائے کریں باون کو تو یہ باسٹھ ازار چار سو روپے کا پڑے گا ٹھیک ہے یہ بکرہ جو ہے آپ کو باسٹھ ازار چار سو روپے کا پڑے گا یہ بکرہ بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے جی گھر کے بچے جو ہے وہ کتنے پیار سے جو ہے وہ چھڑے بکروں کو پیار کر رہے ہیں پکڑے کھڑے ہیں وہ وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی یہاں پر تو کیوٹنیس جو ہے نا اوور لوڈیڈ ہو گئی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی ماشاءاللہ اللہ حوالہ اللہ 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 نظر بچے بچائے دیکھو اتنے اچھے اچھے بکر ہیں یا رہاں اتنے خوبصورت پرنٹ میں گلابی ناک میں پانڈا فیس میں وہ پانڈا ہالا کانچ پیچھے چھپا رہے ہو باہر نکال کے لاؤ اس کو یہ دیکھو یہ پانڈا آگیا یہ سب آپ کو جو ہے نا بائی ویٹ مل رہا ہے بارہ سو روپے لائی ویٹ کے ساب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچوں ایک نعرہ ہو جائے زرار زندہ باد زرار کیٹل فرم زندہ باد ماشاءاللہ 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 زرار کیٹل فرم زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے فیملی میمبرز رشتدار وغیر آجائے ہوئے ہیں زین بھائی کے تو بیس بکرے آج ہی سیل ہو گئے ابھی میری ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران تو سو میں سے بیس تو گئے اب اسی واقعی بچے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اللہ پاک نظر بچے پا جائے جلدی آو بھائی سیل لگ گئی یہ بارہ سو روپے لائی ویٹ کے ساب سے ٹھیک ہے بھائی اس کو لے گا چلو بھائی چلو لے جاؤ 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 لیٹرلی یہ بات بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کتنے خوبصورت خوبصورت بکرے ہیں ماشاءاللہ نسلی بکرے ہیں اور یہ آپ کو جو ہے وہ بائی ویٹ بکرے ایسے بھی ہیں چھوٹے بکرے یا درمیان بکرے جن میں کمی بیشیں انشاءاللہ آپ کو کرٹل مارکٹ کراچی کے ریفرنس کو مل جائے گی ایک اور چھوٹا بکرہ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ چھوٹے بکرے کی کیا آپ کو کوسٹ پڑے گی اس کا وزن بھی ایک مرتبہ جنریٹر چل رہے ہیں تو تھوڑی سی جنریٹر کی آواز آرہی ہوگی بیک گراؤنڈ نوائز اس کو برداشت کر لیے گا لیکن لائٹیں بھی اسی ویسے جنریٹر چلاتی ہے اب ابھی دیکھو بھائی کتنا آرہا اس کا وزن ہاں اس کا آرہا ہے تیس چوبیس کلو چوبیس کلو آرہا ہے تو چوبیس یہ اٹھائیس ہزار آٹھ سو روپے کا آپ کو پڑے گا بکرہ چوبیس کلو بارہ سو روپے کے حساب سے ٹھیک ہے اور ونس اگین ریپیٹ کر دوں کہ یہاں سے خریدنے کے بعد آپ یہاں پہ رکھوا سکتے ہیں اس کی کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے اور آپ کو پر ڈے کاؤس دینے کے بجائے زیادہ اچھا آپشن یہ ہے کہ آپ جس دن بکرہ اپنا اٹھائیں گے یہاں سے اس دن اس کا دوبارہ ویٹ کر کے جو ریٹ آپ کا تیہ ہوا تھا اس ریٹ کے اوپر آپ نے پیمنٹ کرنی اور آپ نے بکرہ لے جانا ہے اسمان بھائی کا نمبر چلے گا ڈسکرپشن میں بھی ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا ورنہ گوگل میپ پر بھی میرے خیال سے زرار کیٹل فارم کی لوکیشن موجود ہے اور that's it ایک مرتبہ دوبارہ مبین ذرا ایک نظر بکرے دکھا دوں یہاں پہ ویڈیو اگا پسند آئی ہو لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کریں thank you so much السلام علیکم